اب آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے سورة البقرہ جو دو سو چھ آسی آیات پر مشتمل ہے تقریباً دھائی پاروں پر پھیلی ہوئی ہے ہر شخص جانتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کی حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی صورت ہے لیکن یہ معاملہ صرف حجم کا نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنام القرآن قرار دیا ہے آپ نے فرمایا لیکن نشائن سنام ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے جیسے اونٹ کا قوحان ہوتا ہے وسنام القرآن البقرہ سنام القرآن قرآن کی چوٹی ہے وہ صورت البقرہ ہے یہ نوٹ کروی دیا جو میں نے کل آپ کو جو مختلف مکی اور مدنی صورتوں کے گروپوں کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں سے اب پہلی منزل بھی شروع ہو رہی ہے اور پہلا گروپ بھی شروع ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ جو اگلی صورت آئے گی وہ اس کا جوڑا ہے سورہ آل عمران جس کی سب سے نوع عرامت یہ نوٹ کیجئے یہ بھی علف لامیم سے شروع ہوئی اگلی بھی علف لامیم سے شروع ہوئی اس کے بعد دو صورتیں مدنی اور ہیں لیکن ان دونوں میں نہ حروف مقتعات ہے نہ کوئی اور تمہیدی کلام ہے براہ راست خطاب سورہ نساء میں یا ایوہ الناس اور سورہ مائدہ میں یا ایوہ اللزین آمن کوئی تمہیدی بات نہیں کوئی حروف مقتعات نہیں براہ راست خطاب وہ ایک جوڑا ہے سورہ نساء اور سورہ مائدہ اور یہ ایک جوڑا ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الزہرہ وین بھی قرار دیا زہرہ کہتے ہیں بڑی روشن چیز کو یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نام کی ساتھ آتا ہے فاطمہ الزہرہ تو زہرہ بہت روشن دمکتی ہوئی شئر الزہرہ وین یہ دو نہائے دمکتی ہوئی صورتیں ہیں جو قیامت کے دن دو بدلیوں کی شکل میں لاہب ہوں گی حضورت نے فرمایا اور جو لوگ ان صورتوں سے محبت کرتے تھے ان پر سایہ کریں اللہم ربنا جعلنا منہم ہمیں اللہ تعالی ان پر شامل فرما دے اس صورہ مبارکہ کو دو حصوں میں تقسیم سمجھئے ویسے تو یہ کہ وقوع آئیں گے پارے بھی بدلیں گے اس میں لیکن حصے دو ہیں پہلے حصے میں اصر موے سخن سابقہ امت مسلمہ سے ہے یہود سے مری اسرائیل سے دوسرے حصے میں اصل خطاب موجودہ امت مسلمہ سے ہے امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے حصے میں اٹھارہ رکوع ہیں لیکن آیات ایک سو باوند ہیں دوسرے حصے میں بائیس رکوع ہیں لیکن آیات ایک سو چونتیس ہیں گویا کہ اسے آپ کو توازن نظر آئے گا کہ اگرچہ ادھر رکوعوں کی تعداد کم ہے اٹھارہ لیکن آیات کی تعداد زیادہ ہے ایک سو باوند ہے دوسرے حصے میں رکوعوں کی تعداد زیادہ ہے بائیس لیکن آیات کی تعداد ایک سو چونتیس اسی لیے اس کا ایک نام میں نے تجویز کیا ہے وہ اس لیے تھا کہ کچھ حقائق آپ کے ذہنوں میں ان ناموں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے سورة الامتیں دو امتوں کی اس مرت اس لیے کہ تقریبا نصف اس کی ساری بحث مرتبی بحث وہ سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائی اور دوسرا نصف اس میں سارا خطاب وہ ہے موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو پہلے اٹھارہ رکوع ہے یا پہلا حصہ ہے اس کے اندر دیویجن فردر ہوگی ورٹیکل امودی پہلے چار رکوع پھر دس رکوع پھر چار رکوع لیکن جو بائیس رکوع ہیں دوسرے حصے کے دوسرے جس کے اس میں دیویجن جو ہے جو ہوریزونٹل ہے وہ افقی تقسیم ہے امودی نہیں افقی وہ میں بعد میں بیان کروں گا جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے ان کو پہلے سمجھ دیجئے کہ اس پہلے حصے کی جو تقسیم میں نے کی ہے پہلے چار رکوع پھر دس رکوع اور پھر چار رکوع پہلے چار رکوع یوں سمجھئے کہ پورے قرآن مجید کے لیے اس کی حکمت اور فلسفے کا جو حصہ مکی قرآن میں بیان ہو چکا تھا اس کا خلاصہ ہے جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے تو یہ تو مجید میں حضور تشریف لا چکے ہیں بارہ تیرہ سال جو ہیں گذر چکے ہیں اور ان بارہ تیرہ سالوں کے دوران دو تہائی قرآن مجید ہو چکا ہے اس میں جو بھی حکمت فلسفہ اور بنیادی داغت یہ جو چیزیں مکی قرآن میں بیان ہوئیں ان کا خلاصہ نچوڑ نکال کر یہاں چار رکوع میں رکھ لیا گیا اگرچہ ان میں بھی جب گہرائی میں آپ دیکھیں گے تو روح سخن جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن اضافی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ پورے مکی قرآن کے حکمت اور پیغام کا خلاصہ ان چار رکوع میں پھر دس رکوعیں جن میں براہ راست خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ یا بری اسرائیل اس کے بھی دو حصے ہیں پہلے ایک رکوع میں دعوت ہے براہ داز اس کا بڑا پیارا ہے اس میں دعوت ہے ایمان لاؤ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد نو رکوع ہیں ملامت کے ملامت انقید تم نے یہ کیا اور یہ کیا اور یہ کیا ہم نے یہ یہ حسان کیے یہ یہ حسان کیے تم نے یہ ناشکری کی یہ ناشکری کی اور اس سب کا نتیجہ آخری چار رکوعوں میں ہے کہ اب تمہیں اس منصف سے معذول کیا جا رہا ہے جس پر تم دو ہلار برس تک فائز رہے اور تمہیں ہٹا کر اب ایک نئی امت امت محمد کی شکل میں جو وجود میں آ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس پر فائز کیا جا رہا ہے اور اس کی علامت کے طور پر اسے میں کہا کرتا ہوں کارونیشن تاج پوشی ایک امت معذول دوسری امت اس کا نصف ہو رہا ہے اس کی تاج پوشی کے لیے سمبل علامت کیا ہے جب اللہ تحویل وہ قبلہ یہ روشلم سابقہ امت کا قبلہ اب اندر رخ نہیں ہوگا اب اہل توحید کا قبلہ یہ مکہ کی طرف ہوگا اب ایت اللہ کی طرف ہوگا تو تحویل قبلہ کا مضمون ہے جو ان چار رکوعوں میں آتا ہے تو یہ میں نے تھوڑی سی تمہین جو ہے اٹھ کے سامنے رکھ دی ہے اب بسم اللہ کی جئے بسم اللہ الرحمن الرحیم علف لام میم علف لام میم یہ حروف مقتعات ہیں یہ علیدہ علیدہ پڑھے جاتے ہیں علم نہیں پڑھ سکتے اس کو علف لام میم حا میم حا لیدہ میم علیدہ اگر سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں جڑے ہوئے کافہ یا عین سو لکھے ہوئے جڑے ہوئے پڑھے جائیں گے علیدہ علیدہ قطع علیدہ کہنا تو حروف مقتعات ان کے بارے میں ایک بات تو جو ہے اجمائی ہے سب کے نظرے ایک مسلو ہے ان کا کوئی حتمی مفہوم اور ان کے حتمی معنی کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے اس معنی میں یوں بھی کہا گیا یہ کوڈ ورڈز ہیں جیسے کہ کوئی میسیجز جو ہیں ادھر ادھر بھیجید آتے ہیں سیکرٹ میسیجز جس سے کچھ کوڑ پر سوتے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بات واقعیتاً صحیح سور سے آ رہی ہے واللہ عالم لیکن اس کا کوئی مفہوم اور اس کے معنی جو ہیں وہ اتفاق اس پر ہے اگر اچھے بار زدرات میں کچھ اپنی سی کوشش کی ہے اس مفہوم جو ہے بنانے کی وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن یہ کہ کسی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی ہمانے بعض ایسی کوششیں کی ہیں لیکن ان کی بھی رائے کو بھی ان کی ذاتی رائے سمجھا گیا ہے امت نے اسے قبول نہیں کیا اجماع اور کنسنسس اسی پر ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول البتہ بعض چینیں ایسی ہیں کہ وہ اگر نوٹ کر لی جائیں تو شاید آئندہ ہے اس میں کچھ کچھ راز کھلنے کے امکانات پیدا ہو جائیں ایک ہی عربی زبان کے جو الفہ بیٹس ہیں ان کی تعداد انتیس ہے یا اٹھائیس ہے میں بتا کیوں کہا ہوں علف اور حمزہ کو ایک سمجھے تو اٹھائیس برنا اٹھائیس پہلی بات یہ نوٹ کیجئے قرآن حکیم کی ایک سو چودہ صورتوں میں سے انتیس صورتوں میں ان کے شروع میں یہ روپ مقتعات آئے دوسری بات یہ کہ اس میں اٹھائیس کا حس کیجئے تو چودہ استعمال ہوئے بلکل آدھی تعداد استعمال ہوئی ہے تیسے میں یہ کہ جو شروع اور آخر اور درمیان تین حصوں میں تقسیم کر دیجئے آپ نو 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 پلواری ستائیس ایک رف دس رہ جائیں گے پہلے حصے میں صرف بہت کم حروف لیے گئے بہت کم آخری حصے میں تقریبا تمام حروف ہے تقریبا درمیانی حصہ وہ ہے جس میں آپ نے دیکھا ہے کہ عربی میں جوروں کی شکل میں ہے سعط گود فرق کیا ہے نکتے کا سین شین فرق کیا ہے نکتوں کیا رازا فرق کیا ہے نکتے کا تو جو بھی نکتے والا لفظ ہے وہ نہیں لیا گیا اور جو بغیر نکتے کے جہر ملکوت ہے وہ لیا گیا پھر اس میں تین صورتیں ہیں جن میں ایک ایک حرف آیا ہے سورہ کاف سورہ ضون سورہ سعط پھر صورتیں ہیں جن میں دو دو آئی ہیں جن میں تین تین آئے ہیں پھر چار چار آئے ہیں دو ہی صورتیں ہیں جن میں چار چار ہیں اور دو ہی صورتیں ہیں جن میں پانچ پانچ ہیں تو یہ ہے صرف کیوں سمجھ یہ کہ آداد و شمار اس کے حوالے سے کچھ آدمی مور کرے تو شاید بات نکلے باقی وہ مثال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے رائے ظاہر کی کہ علف لام مین در حقیقت ایک جملے کا خلاصہ ہے ان اللہ آلمو پہلا لفظ انا اس کا علف لے لیا درمیانی لفظ اللہ اس کا درمیانی لام لے لیا کسا لفظ اعلمو یہ آخری لفظ آخری حقیقت مین لے لیا میں اللہ جانتا ہوں واللہ آلم باقیتاً اللہ ہی جانتا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے لیکن اگر سے انہیں حبرالعمت مانا گیا ہے لیکن یہ کہ ان کی اس رائے کو بھی اکثر و بیشتر مفسرین نے قبول نہیں کیا اب جو پہلے دو رکو ہیں اس سورہ بقرہ کہ ان کے بارے میں تعویل عام اور تعویل خاص کا ایک بڑا بنیادی فرق ہے جو نوٹ کر لینا چاہیے جس وقت یہ سورت نازل ہو رہی ہے میں ارس کر چکا ہوں کہ بارہ سال ہو چکے تھے حضور کو اپنا فریضہ نبوت اور رسالت ادا کرتے ہوئے ایک جماعت اچھی بھلی تیار ہو چکی تھی جنہوں نے حضور کی دعوت پر لمبیک کہا ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا وہ ایک گروہ موجود تھا یہ اب بکر ہے یہ عمر ہے یہ عثبان ہے یہ تلہاں ہے یہ زبیر ہے یہ عبد الرحمان ابن عوف ہے یہ مصرد ان عمر ہے دیکھ لو اور ایک گروہ وہ تھا جو حق کو جان کر پہچان کر مہد اپنی زد اور ہندرمی کی باعث وہ کفر پر آ گیا تھا اور اب ایک تیسرا گروہ پیدا ہو رہا تھا مدینے میں آ کر وہ ابھی ایمبریونک سٹین میں ہے کہ جو دائی ہے مدائی ہے کہ ہم مانتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں مانتے ہیں یہ تین قسم کے گروہ دنیا میں ہمیشہ پائے جائیں گے ہمیشہ اب اسے میں اس کو لا رہا ہوں تعمیل عام کی طرف جب بھی کمی کوئی دعوت اٹھے گی انقلابی ہے ایک ہوتا واز و نصیت ٹھیک ہے جس نے بھی فائدہ اٹھایا اٹھا لیے ایک ہوتی ہے دعوت انقلابی وہ انقلابی دعوت کا حدف ہوتا ہے نظام کو بدلنا نظام بدلتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس نظام میں جن کے ویسٹیڈ انٹریسٹ ہیں اور جن کو پریولیجز حاصل ہیں جن کے مفادات ہیں وہ تو لازمان اپنے نظام کا تحافظ کرے گے ٹکراؤ ہوگا تصادم ہوگا تصادم میں جانی نقصان بھی ہوگا ماری نقصان بھی ہوگا یہ گویا کہ کسی انقلابی دعوت کے لوازی میں اگر یہ شہد نہ ہو تو ان دعوت انقلابی ہے ہی نہیں اس اعتبار سے ہر انقلابی دعوت کے جواب میں تین طبقے پیدا ہو جاتے ہیں ایک وہ کہ جو اس دعوت کو قبول کرتے ہیں دیانت کے ساتھ خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اور پھر پوری جواں مردی کا ثبوت دیتے ہیں ہرچے بادہ باد اب جو آئے سوائے جاندیری پڑے حاضر ہیں ماردینا پڑے حاضر ہیں کوئی تخلیف آئے کوئی مشقت آئے کوئی مسئیبت آئے کوئی قلبانی کرے حاضر جب پکارا گیا واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی خیریت جا راحت تن صحت دامہ سب بھول گئیں مسلحت اہل حمس کی ایک وہ لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو آجاتے ہیں زد پر حسدرمی پر ماننے کے باوجود جاننے کے باوجود یہ بات تو ٹھیک ہے جو کہہ رہے ہیں کیسے ماننے ہیں ہماری سیادت ہماری چودراہت ہمارے وفادات ہمارے یہ ساری چیزیں ان سب کے اوپر زد پڑ رہی ہیں یہ لوگ آڑ جاتے ہیں اور پھر کوئی دعوت کوئی نصیحت کوئی مزید افہام و تفیب ان کے حق میں مفید نہیں ہوتی اس لیے کہ صحیح بات ہے جو کہتے ہیں کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے جھاگتے وہ کیسے جگایا کوئی سویا ہوا ہے تو آپ جگا دیں جو جاگا ہوا ہے لیکن وہ بنا ہوا ہے اوٹلے کو تیاری نہیں ہے تو آپ کیسے اٹھا دیں جو سو تو جو لوگ جان بوچ کر حق کو پہچان کر رکھ کر دیتے ہیں پھر ان کے حق میں کوئی دعوت کوئی نصیحت کوئی تبلیغ کوئی انذار کوئی تبشیر مفید نہیں ہے تیسرا درجہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے جو یا تو شروع میں آتے ہی سرارت کے ارادے سے کوئی مسئلہت ہے جس کی وجہ سے اس دعوت کو قبول کر لیا کوئی ذاتی منفات ہے جس کے لئے قبول کر لیا یا یہ کہ شروع میں تو اخلاص کے ساتھ آتے ہیں لیکن جب قربانی دینے کا مخت آتا ہے تو ان کے اندر صیرت و کردار کی وہ مضبوطی نہیں ہوتی کہ ہر شبازہ بات یہ نہیں ہوتی وہ پھر ڈرمگاتے رہتے ہیں کبھی کچھ چلے پھر کہیں چھتک کے بہے جائے پھر کہیں کچھ چلے پھر چھتک کے بہے جائے یہ تیسرا طبقہ ہے کہ جو کہتا ہے دعوی مدعی ہے جو ہم نے مانا ہے قبول کیا ہے بات ٹی کے کچھ بہت چلتے بھی لیکن جہاں مشکل آئی چھتک کر کھڑے ہو گئے عوضے مونگن پڑے یہ تیسرا طبقہ ہے اس کے لیے لفظ ہمارے ہاں وہ نافقین بھی ہے لیکن تیس رکو میں آ کر ابھی ان چار رکووں میں نہیں بلکہ سورہ بطرہ میں مکمل میں بھی کہیں نفاق کا لفظ نہیں آیا ہے اس لیے کہ اسے مرض سے تعمیر کیا گیا یہ مرض ہے اور اس مرض کے ذریعے سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک نفاق کیا بیج پڑ رہا ہے جو ظاہر ہوگا تو منافقت پوری کی پوری کھل کر سامنے آ جائے گی لوگ ہے انسانی شخصیت کا اس حوالے سے وہ تیسری اور یہ کیونکہ اہم ترین حصہ تھا اور یہ مرض اب شروع ہو رہا تھا مدینے میں مکہ میں نہیں تھا لہٰذا زیادہ تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی رعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین ذالک الكتاب لا ریب فی صدق اللہ العظیم الف لام مین حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں میں ارز کر چکا ہوں ذالک الكتاب لا ریب فی یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں الکتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی پیشنگوئیاں خوشخبریاں سابقہ کتابوں میں موجود تھیں اور کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے سابقہ امت مسلمہ کی طرف تو ذالک کتاب اللہ نہیں آگیا ذالک کتاب اللہ ریب فی نہیں ذالک الكتاب یہ وہ کتاب ہے کتاب مععود ہے جس کی پیشنگوئیاں توراعت انجیل میں موجود تھی لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں حرف اورا ریب نئے تبدیل نئے یہی الفاظ آئے ہیں سلس سجدہ کے شروع میں بھی الف لامین تنزیل الكتاب لا ریب فیه رب العالمین لا ریب فیه من رب العالمین فیه حدن للمتقین فیه دونوں ترہ مل سکتا ہے لا ریب فیه اسے معانقہ کہتے ہیں لا ریب فیه پڑھیں گے تو حدن سے شروع کر دیں گے لا ریب پر ختم کر دیں گے تو فیه حدن للمتقین یہ دونوں معنی دوست ہوں گے آپ کو مل جائے گا جو قرآن شریف لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں شیئے میں معانقہ نمبر ایک لکھا ہوا ہے معانقہ اندر متاخرین خدن للمتقین یہ ہدایت ہے مہنمائی ہے اہلِ تقویٰ جو بچنا چاہیں تقویٰ کا اثر وفور سمجھ لیجئے مقایقی کسی کو بچانا تقویٰ خود بچنا جن لوگوں کے اندر فطرتِ سلیمہ ہوتی ہے ان میں اخلاقی حص موجود ہوتی ہے وہ بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں بھلی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو گویا کہ اس قرآن کا اصل مخاتب ہے وہی اس سے استفادہ کر سکے گئے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْرِ اب ان کے کچھ اوصاف یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تعویل خاص کے اعتبار سے کہ دیکھ لو درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں اس قرآن کے پھل موجود ہے ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی کون ہیں یہ جو بہادرین آئے ہیں چل کر مدینے والوں دیکھو یہ کون ہیں ان کی شخصیتیں کیا ہیں ان کا کردار کیا ہیں ان کی اعصاف کیا ہیں یہ کس درخت کے پھل ہیں یہ اس بینا کے پھل ہیں یہ اس ذکرہ کے پھل ہیں بینا نسول من اللہ یکلو صحفا مطحرتا فیہا کتب القیمہ یہ وہ شجرہ مبارکہ کی پھل ہیں دیکھ لو ان کے چاشم و روز دیں اللہ زینا یومنونا بالغیب جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں تعویل عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مصبوب ہوگا جو یہ تیہ کر لے کہ سوائے بادے کی دنیا کے مجھے اس سے آگے جانا ہی نہیں آپ کو معلوم ہے کہ میٹیریل جو حقائق ہے وہ تو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں آج سے دیکھ سکتے ہیں کان سے چل سکتے ہیں ویریفائید ہیں جو یہ سمجھ لے گا کہ اس کے بیانڈ کچھ نہیں ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے ہدایت قرآنی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ مستور ہے نگاہوں سے چھپی ہوئی ہے سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے ایک انگلستان کے بہت بڑے فلسفی کی کتاب کا ہوا نے اپیرنس اینڈ ریالیٹی ریالیٹی اینڈ اپیرنس بریڈلی کی کتاب اپیرنس جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں حقیقت اس کے پیچھے ہے اور کنفیوشس کا ایک جملہ ہے جو بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا چین کا بہت بڑا حکیم اور فلسفی اور ہو سکتا ہے کہ نبیہ اس کے تعلیم بڑی اخلاقی تعلیم ہے اور اس کا جملہ سنی ہے یہ یومنون بالغیب کی اس سے زیادہ صحیح تصریح ممکن نہیں ہے there are certain things there's nothing more real than what can not be seen and there's nothing more certain than what can not be heard وہ حقائق جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے اور کانوں سے نہیں سنے جا سکتے ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق اور کوئی نہیں there is nothing more real than what can not be seen there is nothing more certain than what can not be heard وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبُ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاہِ نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں خیر میں بھلائی میں نیکی میں امنائے لو کی حاجات کو رفع کرنے میں لوگوں کے تکریفیں نور کرنے میں خود اللہ کے لئے اللہ کی نزاجوئی کے لئے اللہ کو قرضِ حسنہ دیتے ہوئے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا عُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا عُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ پر نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یہ بہت اہم الفاظ ہے اس لیے کہ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلا ہوا ہے کہ یہ طورات اور اجلیل کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں کوئی ضرورت نہیں کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید بات صحیح ہو لیکن کوئی فائدہ نہیں یہ بلکل ملت ہے یہ ابتناہ ہے قرآن کی اور کس قدر احتمال کے ساتھ کہا جا رہا ہے ایمان صرف قرآن پر نہیں اس پر بھی کہ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا اور سورہ نساء کی آیت اور سورہ نساء ناظری ہوئی ہے کی جا کر سن چھے ہجری میں یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہی والکتاب اللذی نزل عذا رسولہی والکتاب اللذی انزل بن قبل تو اس سے ایمان جو ہے طورات پر اور انجیل پر اور زبور پر اور صحف ابراہیم پر اجمالی ایمان کی جو اہمیت ہے اس کو اچھی طرح سمجھنیجئے البتہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کتابوں میں تحریف ہو گئی ہے لہذا ان کتابوں کی کوئی شیع قرآن پر حجت نہیں ہوگی جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رل کر دیں گے ان کتابوں کی کسی شیع کو دلیل کے طور پر نہیں لائے گے لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نصیرہ ہو رہی ہو تو بہت سے حقائق ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں انبیاء کے مابین جو زمانی ترکیب ہے کورن لوجیکل آرڈر جو ہے وہ تو ہمیں تورات سے ملتا ہے قرآن میں تو نہیں قرآن میں کبھی حضرت نوح کا سکر بات میں ہے حضرت موسیٰ کا پہلے وہ کہاں اتبار تو کسی اور پہلے سے ترکیب آتی ہے لیکن وہاں ہمیں تاریخ ملتی ہے ابراہیم کی اسحاق کی یعقوب کی امیاء بنی اسرائیل کی موسیٰ کی اسحاق کی یہ ساری چیزیں تو اس کی اہمیت جو ہے اس کو سمجھ دیجئے وَالَّذِينَ يُغْمِلُونَ بِمَا اُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِلْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ آخرت پر وہ یقین لکھتے نور کرنے والی بات کیا ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے لفظ ایمان آیا آخرت کے لیے ایقان کیوں واقعی یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر سے ایمان بالآخرہ ہے ایمان بالآخرہ ہے تو عمل سیدھا رہے گا کہ ہاں مجھے جواب نہیں کرنی ہے جانا ہے اٹھنا ہے اللہ کے حضور حاضری ہے اگر یہ یقین ہے تو عمل صحیح ہوگا اس میں کمی ہو گئی تو توحید جو ہے وہ بھی بس ایک عقیدہ ایک ڈاغمہ بن کے رہ جائے گی ایمان بالرسالت بھی بدعات کو جنم دے گا عیدِ ملادِ نبی منع لیجے اور کچھ عشقی آشار کہہ دیجے ناکی آشار کہہ دیجے اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ ایمان بالرسالت کے مذہر ہوگی عمل انسان کا درست ہوتا ہے آخرت کے یقین کے ساتھ وَبِالْآخرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ آخرت پر انہی کا یقین ہے انہی کا یقین ہے یہ حصل بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی میں مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین لکھتے ہیں یہاں کنٹراسٹ لکھایا جا رہا ہے آخرت پر یقین لکھنے والے یہ لوگ ہیں اور تعبیل خاص کے اعتبار سے وہ لوگ موجود ہیں دوبارے نگاہوں کے سامنے تیرہ برس کی مینر کی کمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کی یتلو علیہم آیاتہی وَيُتَقِّئِمْ وَيُعْلِمُ عُوْمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ اس کا جو نتیجہ ہے وہ تمہارے سامنے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں جو ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی اور یہ تکمیلی ہدایت بھی قرآن پر بھی ان کا یقین پورا ہے اور محمد کا اعتباہ بھی وہ کر رہے ہیں وَالَعِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے فلاح کا لحظ بھی قرآن مجید کی بڑی اہم اسطلاح ہے منظرِ مراد کو پہنچ جانا کسی باطنی حقیقت کا آیا ہو جانا اسی لئے اس پر پھر گفتگو انشاءاللہ ہوگی سورہِ مومنون کے شروع میں لیکن یہ کہ فلاح پانے والے کامیاب ہونے والے اصل میں یہی لوگ ہیں تو گویا کہ تعمیلِ خاص میں صحابہِ کرام کی طرح بشارہ ہو گیا تعمیلِ عام میں ہر شخص کو بتا دیا گیا اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو اب دوسرا گروہ اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاُنْ عَلَيْهِمْ آَنزَرْتَهُمْ عَمْلَمْ تُمْزِرْهُمْ لَا يُمْنُونَ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور یہاں مراد کیا ہے جو کفر پر ارگ ہے اس کو ہم تعمیلِ عام میں نہیں لے سکتے اس لیے کہ اگر تو ہم اس کو عام میں لے لیں گے تو اس کے معنی تو یہ ہوں گے جس شخص نے کسی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آئی نہیں سکتا نہیں یہ بات نہیں کوئی کفر میں ہے وہ غالتے کی بنا پر ہے عدم توجہی کی بنا پر ہے حق اس پر واضح نہیں ہوا ہے اس لیے ہے تو آپ اسے سمجھائیں گے انظار و تفشیر سے اسے فائدہ ہو جائے گا واضح و نصیت سے فائدہ ہو جائے گا ایک وہ ہے کہ جو حق کو سمجھ کر پہچان کر اور پھر عرض ہے زد کی وجہ سے ہردھرمی کی وجہ سے تعصب کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے اِنَّ الَّذِينَا کَفَرُوا ایسے لوگوں کا معاملہ چاہے سَوَاُنْ عَلَيْهِمْ آنزَرْتَهُمْ عَمْلَمْ تُمْزِرْهُمْ لَا يُمْنُونَ برابر ہے ان کے لیے خواہ آپ انہیں سمجھائیں خواہ نہ سمجھائیں درائیں نہ درائیں انذار فرمائیں نہ کریں لا يُمِنُونَ وہ ایمان لانے والے نہیں وہی بات جو میں نے کہی تھی کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے جاتے ہوں کیسے جگائیں ختم اللہ علی قلوبہ وعلی سمعہ وعلی سارہ ان کے دنوں پر اللہ نے مہر کر دیئے کیوں کر دیئے یہ ابتدام مہر نہیں ہوئی جب حق کو پہچان کر انہوں نے رد کر دیا اس کی پاداش میں اس کی صدا کے طور پر ختم اللہ علی قلوبہ اللہ نے ان کے دنوں پر مہر کر دیئے وعلی سمعہم وعلی سمعہم وعلی سمعہم وعلی سمعہم وعلی سمعہم اور ان کی آنکھوں میں سامنے پردہ پڑ چکا ہے یہ مضمون سورہ یاسین کے شروع میں پھر آئے گا بہت شروع بچت کے ساتھ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے تو اب بہت بڑا عذاب ہے یہ دوسرا گروہ ہو گیا ایک رکو میں دو کو سمیٹ لیا گیا کل ابھی ساتھ آئیتیں ہوئیں ایک وہ گروہ جس نے قرآنِ مجید کی دعوت سے صحیح صحیح استفادہ کیا ان میں طلبِ ہدایت کا مادنہ موجود تھا ان کی فطرتِ سلیم تھی ان کے سامنے دعوت آئی قبول کی اور قرآن کے بتائیوے راستے پر چلے وہ گلِ سرسبد ہیں وہ شدرہِ قرآنی کے نہایت مبارک اور مقدس وہ ان کے پھل ہیں ایک گروہ ہو ہے جس نے حق کو پہچانا لیکن اس کو رج کر دیا اپنے تعصب یا ہر دردن کی وجہ سے ان کا ذکر آگیا بہت اختصار کے ساتھ اس لیے کہ ان کا ذکر آپ کو بہت تفصیل سے مکی صورتوں میں ملے گا اب آیات تیسرا گروہ وَمِنَ النَّاسَر لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں مَنْ يَقُولُ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآَاصِرِ وَبَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ جو کہتے تو یہ ہے کہ ان ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اور یوم آخر پر بھی مگر وہ حقیقت میں مؤمن نہیں ہے یہاں ایک بات سمجھ لیجئے اچھا اور بہتر مفسرین نے اس تیسری کیٹنگری کے بارے میں یہی رائے قائم کی ہے کہ یہ منافقین مذکور ہیں اگرچہ لفظ منافق یا لفظ نفاق نہیں آیا لیکن مولانا جیسے مستحی صاحب جو ایک رائے ظاہر کی ہے جو بڑے قیمتی ہے وہ یہ کہ یہاں ایک کردار کا نقشہ کھیش دیا گیا ہے غور کرنے والے غور کر لیں دیکھ لیں جس پر بھی وہ چسپا ہو جائے اور مل فرین جب یہ آیات ناظر ہو رہی تھی تو دو طبقات پر یہ کردار نگاری جو ہے یہ جو شخصیت کا ہیولہ کھیچا جا رہا ہے وہ دو کے اوپر راست آ رہا تھا ایک علماء یہود وہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے محمد جو کہہ رہے ہیں ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں اس لیے یہاں رسالت کا ذکر دیں گے بھئے ہم محمد ہی کو نہیں مانتے نا صلی اللہ علیہ وسلم باقی اگر سوالات نہ بھی آئے ہیں تو باقی سوالات کو تو ہم مانتے ہیں ایک محمد کو نہیں مانا ایک عیسیٰ کو نہیں مانا بس تو ہمیں بھی مانا جانا چاہیے کہ ہمیں مثل مانے ایک یہ ان کی رائے ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یہاں اس طریقے کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس سے ان کا کردار بھی جھلک رہا ہے روح سخون ان کی طرف جا رہا ہے مجھے یاد ہے اپنی دسویں جماعت کے زمانے میں دہلی میں میں نے دیکھا تھا کہ نوٹ سرکس مہا کا ایک بڑی مارکیٹ ہوتی تھی تو جوتے کی دکان میں دہل بڑا دھوٹا لٹکایا ہوا تھا بہت بڑا اور یہ کہتا فری ٹو ہوم اٹھ فٹس جس کے پاؤں میں یہ ٹھیک ٹھیک آ جائے وہ لے جائے تو یہ فری ٹو ہوم اٹھ فٹس ہے ایک کردار ہے اب یہ کردار جس کے اوپر بھی فٹ بیٹھ جائے ان میں یقیناً زیادہ تو غلبہ یہی ہے جو مفسرین کرائے ہیں منافقین کا معاملہ جو قرآن لیکن یہ کردار میں نہیں فٹ بیٹھ رہا ہے یہود کے علماء پر اور یہ بھی نوٹ کر دیجئے کہ جو مدینہ منورہ میں نفاق کا جو پودا پروان چڑھا ہے بلکہ پودا نہیں کہنا چاہئے جھاڑ جھکار جو پروان چڑھا ہے وہ یہودیوں کے زیرے اثر جیسے جنگل کے اندر بڑے بڑے درخمی ہوتے ہیں اور ان اندر جو ہے نیچے جھاڑیاں بھی ہوتی ہیں تو یہ نفاق کا جھاڑ جھکار جو ہے وہ یہودی علماء کا جو پودا تھا وہ محببہ تھا اس میں کوئی شک نہیں اس کے سائے میں پروان چڑھا ہے ان دونوں میں معاملی ربط بھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُومِنِينَ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہے جو کہتے تو یہ ہے کہ ہم ایمان دکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہلِ ایمان کو دیکھیں یخادعون جو ہے یہ بابِ مفعلہ ہے بابِ مفعلہ میں کشبکش ہوتی ہے کشاکش ہوتی ہے لیادہ ترجمہ میں نے کیا کوشش کر رہے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ یہ سلاسی مجرد میں آگیا اور نہیں دھوکہ دے رہے بلد صرف اپنے آپ کو یہ یقینی ہے اپنے آپ کو جو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن یہ کہ اللہ اس کے رسول کو اللہ اور اہلِ ایمان کو دھوکہ نہیں دے سکتے سورہ نساء کی آیت ممبر 142 میں یہ کھل کر منافقین کے بارے میں یہی الفاظ آئے ہیں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ یقیناً منافقین جو ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے فِي قُلُوبِهِمْ بَرَضُونَ ایک لفظ غور رہ گیا وَمَا يَشْعُرُونَ انہیں اس کا شعور نہیں ہے یہ بہت اچھی طرح نوٹ کر لیجئے منافقین کی بھی اکثریت وہ تھی جنہیں اپنے نفاق کا شعور نہیں تھا وہ اپنے تہیں سمجھتے تھے اپنے آپ کو مسلمان وہ کہتے تھے یہ بے وقوف لوگ ہیں محمد رسول اللہ کے بارے میں کہتے تھے یہ خامخواہ جو ہے انہوں نے لڑائی بھلائی مون لے لی ہے اہلِ مکہ کے ساتھ کیا ضرورت ہے امن کے ساتھ بات کرنی چاہیے وہ سمجھتے تھے کہ ہم خیر خواہ ہیں ہم بھلی بات کہہ رہے ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں دیکھتے نہیں کہ کس سے ٹکرا رہے ہیں ہم آتنے اصلہ نہیں ہے اور لڑائی کے لیے جا رہے ہیں تو بے وقوف تھے یہ لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے مخلص ہیں ہم مسلے ہیں تو ما یشعرون بہت ضروری ہے بعض لوگ منافق ایسے بھی تھے کہ جو اسلام میں داخل ہی ہوتے تھے دھوکہ دینے کی خاطر اور ان پہ پہلے بن سے واضح ہوتا تھا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہم نے اسلام کا عبادہ اوڑا ہے صرف دھوکے کے لیے اس کا ایک ذکر سورہ عالی عمران میں آئے گا لیکن اکثر اور بیشتر منافقین دوسری طرح کے تھے جنہیں اپنے نفاق کا شعور حاصل نہیں تھا فی قلوب ہم مرادون ان کے دنوں میں ایک روب ہے بیماری ہے یہ روب اور بیماری کیا ہے ایک لصب میں اس کو تعبیر کیا جائے کردار کی کمزوری ویکنس آف کریکٹر ایک شخص وہ ہوتا ہے تو جو سمجھتا ہے یہ حق ہے حق کے بعد آباد اب جو ہوتا ہو ایک حق کو حق پہچان کر رد کر دیتا ہے وہ کافر ہو گیا ایک حق کو حق پہچان کر آیا تو صحیح لیکن ویکنس آف کریکٹر کی وجہ سے قوت ارادی کمزور ہے آخرت میں چاہتے ہیں دنیا کو بھی حادث دینے کو تیار نہیں یہاں کا بھی کوئی نقصان تک نہ ہو اور آخرت کا بھی سارا بھلا میں مل جاری ہے یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت کہ اس کو کہا ہے لوگ فی قلوبہم برابن فدادہن اللہ برابا تو اللہ نے ان کے مرض میں اضافہ کر دیا یہ اللہ کی سنت ہے آپ حق پر چلنا چاہے حق کا راستہ آپ کے لئے آسان کر دے گا آپ برائی کی طرف جانا چاہے بڑی سے بڑی برائی آپ کے لئے ہلکی ہوتی چلی جائے گی کوئی خاص بات ہی نہیں یہ بھی کر گھدرو جب یہ کر لیا تو یہ بھی کر گھدرو اور اگر آپ بین بین نٹکنا چاہے تو اللہ اسے پر چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں امنے مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے لیا وہ ہمیں مسلمان سمجھتے ہیں اور یہودیوں کو بھی دھوکہ دے لیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہی ہیں تو سمجھا کامیاب ہو رہے ہیں حقیقت میں کامیابی نہیں فِي قُلُوبِهِ مَرَبٌ فَدَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضَ وَلَهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَقْزِبُونَ اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے عذاب العظیم کا لفظ آیا تھا ان پر کفار کے لیے وَلَهُمْ عَزَابٌ عَزِيمٌ ساتھ میں آیت ختم ہوئی اور عذاب العظیم کا لفظ آیا یہاں ان کے لیے دردناک علمناک عذاب ہے بِمَا كَانُوا يَقْزِبُونَ بَسَبَبُ سُن جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُسْتَدُو فِي الْلَرْبِ اور جب ان سے کہا جاتا تھا مت فساد کروں تو بھی ان میں اور آت کیا ہے اس سے کہ جب محمد کو مان لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہے اب ٹھیک ٹھیک پیروی کہو ان کے پیچھے چلو ان کا حکم ہے تو جنگ کے لیے نکلو ان کی طرح سے تقاضی آتا ہے مال پیش کرو اور اگر تم اس سے تکراتے ہو تو فساد بچا رہے ہیں جب آتی زندگی کے اندر فطرہ و فساد پیٹا کرو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُسْتَدُو فِي الْأَرْبِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِحُونَ وہ کہتے تھے نہیں ہم تفصلہ کرانے والے ہیں اصلاح کرنے والے ہیں ہم چاہتے ہیں لڑنا بیڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے ٹکراؤ تسادوں یہ کوئی اچھے کام تھوڑائی ہے بس تھنڈے تھنڈے دھامت دیتے رہو جو چاہے قبول کر دے جو چاہے رت کر دے خامخواہ یہ ٹکرانا اور یہ جنگ کرنا اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے یہ قربانی دور یہ مسیمت جھیلو اور یہ مشقت مرداشت کرو اور یہ چیز چھوڑو اور یہ تر تر کرو یہ کارے کے لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُسْدُوا فِي الْرَضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ أَوَلَاكِنْ لَا يَشْعُونَ آگاہ ہو جاؤ کہ وہی ہے مفصد فساد تھے لانے والے اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کی دعوت ہے زمین میں اصلاح کے لیے اس اصلاح کے لیے کچھ آپریشن کرنا پڑے گا مریض اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ آپریشن کے بغیر اس کی شفاہ نہیں ہوگی اب اگر تم اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو تو در حقیقت تم فساد مچا رہے ہو لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ پھر دیکھئے نور تیجے شعور نہیں ہے شعوری نفاق اور شئ ہے غیر شعوری نفاق ہے جس کا یہ سارا تذکرہ ہو رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کَمَا آمَنَ النَّاسُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے آخر دیکھو دوسرے یہ اہلِ ایمان ہیں جب ملابہ آتا ہے فوراً لبیک حاضر ہوتے جو بھی ہو ہو یہ تم جو ہے آخر تم نے اور میں شکتی آتی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا کَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا کَمَا آمَنَ السَّفَحَا وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے انہیں تو اپنے نفع کی فکر نہ نقصان کی فکر نہ خطرات کا کوئی خیال نہ اندیشوں کا کوئی گمان جان جائے مان جائے اولاد کو چھوڑ دیں گھر بار چھوڑ کے آگئے ہیں ان سے بڑے بے وقوف کون ہوگی مال بچے چھوڑ آئے ہیں کفارِ مکہ کے رہنوں کرم پر سادارانِ قرآش جو چاہے ان کے ساتھ کریں تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں آج کل آپ کہتے ہیں ایسے ہی لوگوں کو فینیٹکس ہیں یہ یہ فینیٹکس ہیں دیکھ بھال کا چلنا چاہیے دائے بھائیں دیکھ کر چلنا چاہیے نفع نفع ساد کا خیال کر کے چلنا چاہیے چاہے حق ہے ٹھیک ہے لیکن بہرحال اپنی مسلحتوں کو بھی اور اپنی اہلو آیال کے مسلحتوں کو بھی دیکھنا چاہیے یہ لوگ تو معلوم ہوتا ہے کہ بلکل دیوانے ہو گئے فینیٹکس ہو گئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَمِنُوا كَمَا عَمَنَ النَّاسُ قَالُوا عَلُومِنُوا كَمَا عَمَنَ الصُّفَحَا عَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصُّفَحَا وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ آدھا ہو جا کہ وہی بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں وہ صادق الایمان جو ایمان کی ہر تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہیں ان سے بڑا عقل مند کوئی نہیں ان سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں انہوں نے یہ جان لیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے یہ نہیں یہ تو عرضی ہے کل نہیں آج ختم ہو جائے آج نہیں ابھی ختم ہو جائے کیا فرق پڑے گا جانا تو ہے اب نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو جانا تو ہے تو عقل تو ان کے اندر ہے اور جب یہ ملتے ہیں ان سے جو اہل ایمان ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اب یہ ان دونوں پر آئے گا عام جو یہودی تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم بھی تو آخر اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اور منافق تو تھے جو رسول کو بھی مانتے ہیں وَإِذَا خَلَوْاِلَىٰ شَيَاطِينَ ہی وَرَجَبْ بھی اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں ہوتے ہیں اور یہاں شیاطین سے مراد ہیں اہلِ کتاب یہود کے علماء ان کے سردار یا عبداللہ ابن عبید جو منافقین مدینہ کا سردار تھا اگر وہ کبھی ملامت کرتا ہے دیکھو تم تو بالم ہوتا ہے بلکل مسلمانوں میں شاملی ہو گئے پوری طرح سے تمہیں کہاو گیا تم ہر بات مان رہے ہیں اب انہیں یہ کچھ نہ کچھ اپنی وفاداری کا یقین دلانے کے لیے کہنا پڑتا تھا نہیں نہیں ہم انہیں بے وکوف بنا رہے ہیں ہم ان سے نا تمسخور کر رہے ہیں ہم ہیں آپ کے ساتھ یا فکر نہ کریں اسی لیے یہ دو موہ ہونا نفق کہتے ہیں سرن کو جس کے دو دروابے ہوتے ہیں باقی زیر زمین ہیں نافقہ گوھ کا بل ہے کہ دو دروابے رکھتا ہے دو اس کے مو رکھتا ہے کہ ادھر سے اگر کتا داخل ہو جائے شکار کے لیے تو ادھر سے نکل بھاگے ادھر سے آئے تو ادھر سے نکل بھاگے تو دو موہ انسان یہ ادھر حقیقت جس کو پھر سورہ عزیسان میں کہا گیا ہے لا الہ اولائے ولا الہ اولائے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں مزبزبینہ بین ذالک اس کے درمیان مزبزب ہو کر رہ گئے یہ شیطان کا لگ یہاں سمجھ لی دیکھ اس کے دو رائے ہیں کہ یہ شتنہ سے بنا ہے یا شات سے بنا ہے شین علف توئی یا شین توئ نون شتنہ کے معنی تباہ داکھو بہت دور ہو گیا دور ہو گیا شیطان سے مراد جو اللہ کی رحمت سے بہت دور ہو گیا اور شاتع یشیتوں کے معنی ہے احترق غضبن و حسدن کوئی شخص غصے اور حسد کے اندر جل رہا ہو وہ شاتع یشیتوں ہیں اس سے فعلان کے مدن پر رحمان کے مدن پر غضبان کے مدن پر شیطان یعنی وہ کہ جو حسد اور غضب کی آگ میں جل رہا ہے تو یہ ایک تو شیطان وہ ہے جو جنات میں سے ہے جس کا نام عزازیل تھا پہلے اب ہم اسے ابلیس کے نام سے جانتے ہیں وہ ایک شیطان ہے جننی ہے پھر یہ کہ جو بھی اس کے پیروکار ہیں دنیا میں انسانوں میں سے ہوں یا جنات میں سے ہوں وہ بھی شیاطین ہیں اسی طرح اہلِ کفر اہلِ زید کی جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں ان کو بھی شیطان سے تعبیر کیا گیا وَإِذَا خَلَوْاِ الْا شَيَاطِينَهِمْ قَالُواِ اِنَّا مَعْتُونَ اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں الیرمی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس سنداروں کے پاس کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُوْ مُسْتَحْزِعُونَ یہ تو ہم ان مسلمانوں کو بے حکوم بنا رہے ہیں ان سے استحضاء کر رہے ہیں تمسخور کر رہے ہیں ہم تمسخور میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں عام اللہ اللہ يَسْتَحْزِعُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي تُمْ يَعْدِهِمْ حقیقت چاہے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو دھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنے عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ جب سمجھے اس کیا رسی دراست کرتا ہے کوئی شخص غلط لاستے پر جانا ہے جاؤ بھائی فوراں تو نہیں پکڑتا تو سیدہ ہو جائے گا چلتے جائیں تو ان کو بھی رسی دراز کر رہا ہے اللہ لیکن یہ کہ اللہ يَسْتَحْزِعُ بِهِمْ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہا ہے اصل میں مذاقم کا اڑا رہا ہے اللہ کے نصدق وَيَمُدُّهُمْ فِي تُمْيَانِهِمْ يَعْمَحُونَ اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے یہ دو لفظ آئیں گے عین میم اور حا عمر ہے کے ساتھ ایک ہے عین میم اور یا عمج تو عین اور میم تو مشترک ہے ہے یا یا آخی میں فرق ہوگا عین میم اور ہا ہوگا اس کے معنی عقل کا اندھا دل کا اندھا آنکھیں تو ہیں لیکن دل کا اندھا ہے عقل کا اندھا ہے اور عین میم یا جو آنکھوں کا اندھا ہوں عمیون اندھے آما اندھا تو یہاں فرمایا اِنَّا مَعَاكُمْ اِنَّمَا نَعْلُوا مُسْتَحْزِعُونَ اللہ يَسْتَحْزِعُ بِهِمْ وَيَمُدَّهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اللہ ان کو اس جو ان کی عقل کے اندھے پن میں جو یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ بھی ان کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ یہ جہاں تک جانا چاہتے چلے جائیں اُلَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَبُوا الدَّلَالَةَ بِالْحُدَى یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے عوض کس گمراہی خرید لی ہے دیکھیں بڑا پیارا انداز ہے یہ ایک شخص کے سامنے دونوں آپشنز تھے ایک نے گمراہی کو چھوڑا ہدایت لے لی چاہے قیمت دینی پڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی آزمائشوں میں سے گزرنا پڑا قربانیاں دینی پڑی ہدایت نہیں اور ایک شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی آسانی تو ہو گئی فوری تکلیف سے تو بچ گئے لا الہا اولائے ولا الہا اولائے دونوں طرف سے اپنے آپ کو بچا لیا لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ گھاتے کا سعودہ یہی ہے اولائک الذین اشتربوا ضلالت بالہدہ ہدایت دے کر اور ضلالت خرید لی فَمَا رَمِحَتْ تِجَارَتُهُمْ تو ان کی تجارت ان کے حق میں ہرگز مفید نہیں ہوئی اب یہاں بھی دیکھئے رَابَعِحَا رَابِحَا اس کے معنی نفع صحیح نفع جائز نفع رَابَعُعْ وَعْبَعْ وہ سعود وہ بھی اضافہ ہے وہ بھی بڑھتری ہے لیکن وہ حرام ہے ایک ہے تجارت کے اندر جو نفع ہو جائے وہ رِبْع ہے رَابَعْ وَعْحَا یہ نفع ہے جو جائز نفع ہے رَابَعْ وَعْبَعْ یہ کیا ہے یہ سعود ہے یہ حرام ہے رَابَعْ وَعْبَعْ آگے ہا آگے اور با اس کا فرق ہے فَمَارَ بِحَبْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ ان کی تجارت ان کی حق میں ہر جیس مفید نہیں ہوئی اور نہیں ہے اب یہ ہدایت پانے والے مَسَلُهُمْ اب یہاں دو تمثیلیں آ رہی ہیں بڑی پیاری پہلی تمثیل ہے کفار کے بارے میں دوسری تمثیل ہے یہ بین بین والے لوگوں کے بارے میں پہلوں کے لیے کیا تمثیل ہے مَسَلُهُمْ كَمَسَلِ اللَّذِ اسْتَوْقَدَ نَعْرَا ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے آگ روشن کی ایک نقشہ کھچا جا رہا ہے انہیری شب ہے جدہ اپنے قافلے سے ہے تو تیرے لیے ہے میرا شولہِ دواقِ الدین انہیری شب ہے قافلہ بھٹک رہا ہے کچھ لوگ بڑی حمد کرتے ہیں انہیرے میں بھی در ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آن روشن کر دے لیے لیکن این اس وجہ جب آن روشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بینائی سلم ہو جاتی پہلے وہ انہیرے میں اس لیے تھے کہ روشنی نہیں تھی اب وہ انہیرے کے انہیرے میں رہ گئے کہ روشنی تو خارج میں آگئی اپنی اندر کی روشنی گل ہو گئی بسارت سلم ہو گئی یہ مثال ہے ان کو فارقی کہ حضور کی آمد سے پہلے سب بھٹک رہے تھے کوئی حقیقت واضح نہیں تھی کافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا اگری شب میں محمد رسول اللہ آئے انہوں نے آگ روشن کر دی اب راستہ کھل گیا ہدایت واضح ہو گئی لیکن کچھ زید یا تعصب یا تکبر یا حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی اندر کی بینائی زائل ہو گئی تو وہ تو ویسے کے ویسے بھٹک رہے ہیں جیسے پہلے ادھیرے میں تھے ویسے جب ادھیرے میں ہیں روشنی میں آنے والے تو وہ ہے دیکھ لو جن کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے اس شخص کسی ہے جس نے آگ روشن کی فلمہ ادوات نہ ہو لہو جب اس آگ نے اپنے ماحول کو گردہ گرد کو روشن کر دیا ذہب اللہ بی نور احمد اللہ ان کی نور بسارت کو لے گیا سلم کری اللہ نے وَتَرَقَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ اُبْسِرُونَ اور چھوڑ دیا انہیں ان ادھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے سُمُن بُقْمُن عُمْيُن فَهُمْ لَا يَرْجِعُود عَسَمْ کہتے ہیں بحرے کو سُم جمع ہے اس کی سُمُن اب کموں کہتے ہیں گونگے کو بُقْمُن اس کی جمع ہے آماء کہتے ہیں اندھے کو عُمْيُن اس کی جمع ہے یہ بحرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُود اب یہ لوٹنے والے نہیں یہ کون ہے ابو جہل ہے ابو لہب ہے ولید بن مغیرہ ہے عقبہ ابن عبید مغیر تھے یہ سب کے سب ابھی زندہ ہے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں ابھی تو غضوِ بدر ہوگا سن دو ہجری میں اور اس میں یہ سب جو ہیں واسلِ جہنم ہوں گے ابھی تک تو ہے یہ لوگ ہو گئے اس کی مثال مَسَلُهُمْ كَمَسَلِ الَّذِسْتَوْقَدَ نَعْرَا فَلَمَّا ذَاتْ مَا هَوْلَهُ زَهَمَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ذُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْسِرُونَ سُمُمْ بُقْمُنْ غُمْجُنْ فَهُمْ لَا يَرْدِعُونَ اب دوسری مثال اَوْكَ سَيِّبٍ مِنَ السَّبَاءِ یہا بڑی زور کی بارش مرس نہیں ہے آسمان سے فِيهِ ذُلُمْ آتُن اس میں اندھیریں بھی ہیں وَرَادٌ اور گرج ہے وَبَرْقٌ اور بجلی چمک رہی يَجْعَلُونَ اَصَابِهُمْ فِي أَعْزَانِهِمْ مِنَ السَّوَائِقِ حَضْرَ الْمَوتِ کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی اُمْلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوسے ہوئے ہیں کہ وہ جو قرق ہے اس سے ان کی جانے نہ نکل جائے موت نہ آ جائے قرقہ ایسا ہے کہ اس قرقے سے بچنے کے لیے اپنی اُمْلیاں اپنی کانوں میں ٹھوس سکی حضر الموت موت کے خوف سے وَاللَّهُ مُحِطٌ بِالْكَافِرِ اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے بچ کر کہاں جائیں گے یقاد البرک و یختف و افساروں قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو لے جائے ان کی بینائی کو سرب کر لے قُلَّمَا دَعْلَهُمْ لیکن ہوتا کیا ہے جو جو نرح نوخشنی ہوئی تو چل لیے مَشَوْفِي بجلی چمکی کچھ نظر آگیا نائے بائیں تو کچھوڑا سا چل لیے وَإِذَا عَزْلَمَا عَلَيْهِمْ اور جب تاریخی ان پر تاریخ ہو گئی قَامُوا کھڑے کے کھڑے رہ گئے یہ نقشہ ہے ان کا کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے قرآن مجید ہے آسمان سے نازل ہو رہا ہے یہ مام مبارکہ ہے یہ کتاب مبارکہ ہیں لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکے ہیں گرج ہیں کفر سے مقابلہ ہے کفر کی طرف سے دھمکیا ہے اندیشیں ہیں خطرات ہیں انتہانات ہیں آزمائشیں ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے کچھ جسے بریونگ سپیس کہتے ہیں ملی تو تھوڑا سا چل لیے ہم بھی مسلمان ہیں کوئی خاص موقع نہیں ہے کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا ہے تو بہچر کے بات ہی کر رہے ہیں اپنے ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہیں جیسے ہی کوئی آلمائش آئی ٹھٹنکر کھڑے کے کھڑے رہے ہیں اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بسارت کو بھی سلم کر لیتا لیکن اللہ کا قانون یہی ہے جو جہاں رہنا چاہے اس نے آزانی ارادہ دی ہے انسان کو تم اگر مومن سابت بن کر رہنا چاہتے ہیں اس کو آسان کر دے گا تمہارے لیے تم نے اپنے تاثر کی وجہ سے اپنے تکمر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کی اللہ اسے کو کھوز دے گا تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہیں لٹک پہ رہو اللہ تعالیٰ جو ہے جبرن کسی کو نہ حق پہ لائے گا نہ جبرن کسی کو باطنی پر دے کر جائے گا اس لیے کہ جبر اگر ہو تو پھر امتحان کا معاملہ خطہ ہے پھر جزا و صدا بیکار ہے غیر منطقی ہے غیر معقول ہے ان اللہ علا کل نشہ قدیق یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یہ دو رکو اس اعتبار سے کہ انسانی شخصیتوں کا سمجھنا اور جیسا کہ میں نے ارز کیا قابل عام ذہن میں رکھی ہے جب بھی کبھی کوئی دعوت حق اٹھے گی اگر وہ واقعیتاً کل کے کل حق کی دعوت ہے اور اس میں انقلابی رنگ ہے کہ باطل سے پنجہ آسمائی کرنی ہے باطل کو نیچہ دکھانا ہے حق کا غلبہ کرنا ہے تو یہ تین قسم کے افراد لازماً ہمیشہ وجود میں آ جائے ان کو پہچاننا ان کے کردار کی جو اصل جو اس کے پیچھے پسمندر ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے اب یہ تیسا رکو آ رہا ہے سورہ بقرہ کا اس میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے قرآن کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے اس کی پکار کیا ہے جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں دو تہائی قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے پسمندر میں ہے ہمارے لیے اس ترتیب مصف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا ترتیب نازل کے اعتبار سے وہ پسمندر میں موجود ہیں لیکن کیونکہ یہاں پر مصف کے اندر یہاں سے آزاز کیا جا رہا ہے لہذا اس کا خلاصہ جو ہے لبے لباو یہ ایک رکو میں اور قرآن کے فلسفے کا اور اس کے بعد جہائیت ہی اہم جو موضوعات ہیں اور مسائل ہیں ان کا ذکر پھر چوتھے رکو ابھی ہم کسا رکو پڑھ رہے ہیں اے لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی اپنے اس معلی کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور نہ صرف تم کو پیدا کیا تم سے پہلے جتنے لوگ انہوں نے بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے اور یہ نوٹ کر دیجئے یہ تمام انبیاء رسول کی دعوت یہی تھی اب جب پڑھیں گے سورہ آراف پڑھیں گے سورہ شعراء پڑھیں گے ایک ایک کا نام لے کر اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو تو تمہارا کوئی علاہ و معبود اس کے سوا نہیں ہے پھر ارزو قرآن یہی عبادت انسان کی تخلیق کی غایت ہے ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لئے بندگی کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے محمد الرسول اللہ کی بھی یہی ہے لیکن بڑا فرق کیا ہے باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی یا قومیں اے میری قوم کے لوگو یہاں ہے یا ایہ الناس اے بنی آدم اے بنی رو انسان معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے ہیں پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دعوت آفاقی ہے یا ایہ الناس یا قومیں یا ایہ الناس امدو ربکم اللہ خلقکم والنزین من قبلکم اس میں دلیل بھی آ گئی کہ عام طور پر لوگ جو ہے غلط راستے پر اس دلیل سے جمع رہتے ہیں کہ ہمارے آباؤ اجداد کا راستہ یہی تھا تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو ایسے وہ بھی تو مخلوق تھے جیسے تم خدا کر سکتے ہیں وہ بھی تو خدا کر سکتے تھے لہذا یہ نہ دیکھو کہ اب آباؤ اجداد کا راستہ کیا تھا دیکھو یہ کہ حق جائے لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ دنیا میں افرات و تفرید کے دھکوں سے بچ جاؤ گے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے ان دولوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کے روش اختیار کن اچھا کس رم کی جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش میاں دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا اور پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے میووں کی شکل میں پیداوار کی شکل میں تمہارے لئے بس پوکایا فَلَا تَلْعُلُ لِلَّهِ أَمْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو ہر جز میں اللہ کا مدد مقابل کسی کو ٹھہراؤ جانتے بوجھتے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں اہلِ عرب بھی مانتے تھے جو ان کے دیوی دیوتا تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اتار ہیں یا اللہ کے ہاں بہت یہ پسندیدہ ہیں اللہ کے محبوب ہیں اس کے اولیاء ہیں اس کی بیٹیاں ہیں لہذا یہ شفاق کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ورنہ خالق وہ مانتے تھے اللہ ایک ہی ہے جب تم یہ مانتے ہو گئے کائنات کا خالق ایک مدبت ایک تو اب کسی کو اس کا مدد مقابل نہ بناو اَلْدَادْ نِدْ کی جمعہ ہے لَا زِدَّ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ اللہ کا کوئی مدد مقابل نہیں اس توحید کی باریتیوں پر پہنچا کر گئے ہیں اس امت کو کہ کسی صحابی نے ایسے ہی کہہ دیا مَاشَا اللَّهُ وَمَاشَيْتَا جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں حضور نے فوراں ٹوح دیا اَجَالْ تَلِي لِلَّهِ بِرْدَرْ کیا تُوْنے مجھے اللہ کا مدد مقابل بناتیا اس کائنات میں مشیعت صدق ایک کی چلتی کسی اور کی مشیعت اس کی مشیعت کے تابعے پوری ہو جائے ہو جائے لیکن مشیعت مطرقہ صرف اس کی ہے لہاں پر کہ حضور سے فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کے لئے یہ ممکن نہیں ہے جسے چاہے ہدایت دے جائے اگر یہ اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان لائد نہ جاتے فَلَا تَجَالُوا لِلَّهِ اَنْدَادَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اب ان دو آیتوں میں تیو سمجھئے توحید توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی توحید عملی کیا ہے؟ بندگی صرف اس ہی کی اب آیا ہے رسالت کا معاملہ وَإِن كُنْ تُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اگر تمہیں رسالتِ محمدی پر شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کیا معنی ہے؟ کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندگی پر نادل کیا ہے اگر ہے شک فِي الواقع وَإِن كُنْ تُمْ فِي رَيْبٍ اگر تمہیں واقعاً ان شک ہے مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اس پر جو ہم نے اپنے بندگی پر نادل فرمایا ہے فَاتُو بِصُورَةٍ مِنْ مِسْلِ تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ برصبیل تنزل یہاں پہنچے ہیں پہلے دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی جس میں پورے قرآن کی مثال لانے کیا؟ چیلنج کیا گیا پھر ایک آیت سنائی جس میں دس صورتیں ہی لے آؤ اب آخری درجہ میں ایک صورت ہی بنا گا اور ایک صورت تو صورت العاصر کے مصابی بھی ہو سکتی تھی صورت القوسر کے مصابی بھی ہو سکتی تھی وَدْعُوْ شُهَدَاكُمْ مِنْ دُورِ اللَّهِ اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اور بلانو اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا جن ہوں انس ہوں اس لیے کہ قریش کا خیال یہ تھا کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں وہ جن انہیں سکھاتے ہیں اور عام آدمی تو یہ ایک شعر نہیں کہہ سکتا تو تمہاراں کے کوئی جمان ہے کوئی جنات سکھانے والے ہیں کوئی انسان ہیں خطیب ہیں شعراء ہیں عظیم سب کو جمع کرتے ہیں اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ اب یہ ہے بہت ہی جس کو میں نے کل کہا تھا آپ کو یاد ہوگا قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے یہ گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں دال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے یہ تمہیں بات منا رہے ہو صرف اگر واقعیت نہیں سکھ ہے تو آؤ میں دعوت حقیقت یہ ہے کہ تمہیں شک نہیں ہے اگر تم سچے ہو فَا تُو بِصُورَةِ مِنْسْلِ تو اس جیسے ایک صورت بنا لاؤ فَإِنْ لَمْ تَفَعْلُوْ اب درہا انداز دیکھئے یہ تحضی کا اور چیلنج کا پھر اگر تم یہ نہ کرتا وَلْمَمْ تَفَعْلُوْ اور ہرگیز نہیں کر سکو گے یہ چیلنج کون دے سکتا ہے اللہ کے سوا کو دی جائے سکتا ہے یہ انداز کسی کتاب کا نہیں ہے ذارِقَ الْكِتَابُ یہ کسی کا نہیں ہے فَإِنْ لَمْ تَفَعْلُمْ وَلَمْ تَفَعْلُمْ پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگیز نہیں کر پاؤگے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُ حَنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو درو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر اور عدت لے کافرین کافروں کے لئے تیار کر لی گئی ہے بھڑکا دی گئی ہے پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیوں ہے دو اس کے انکانات ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ بڑی سخت ہوتے تھے عام جو ہمارا یہ لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے اس کے قابلے اور دوسرے یہ بھی کسی انہوں نے جو معبود تراش کرتے تھے وہ پتھر کی ہوتے تھے تمہارے ساتھ ہی تمہارے معبودوں کو بھی جھوکا جائے گا وہ بھی جلیں گے تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو ان سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے ان کے ساتھ نے باتیں ٹیکتے تھے ان کے ساتھ نے ڈڑوت کرتے تھے ان کو چرابیں جڑاتے تھے اب یہاں گویا کہ ایمان باللہ توہی ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت فَتَّهُ النَّارَ اللَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعْقِلُوا الصَّالِحَاتِ اور بشارت دیں جے اے نبی ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے کہ ان کے لئے وہ بالات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی لفظی ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی مراد اس سے کیا ہے عام فطری بار وہ ہوتے تھے کہ جس میں رہو چائی پر درخت لگے ہوئے ہیں اور دامن میں ندی بہ رہی ہے تو اس سے خدمہ خود نیچرل ایریگیشن ہو رہی ہے درختوں کے جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے بارہ ترجمہ آپ لفظی کریں ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی یا یہ کے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی جب بھی کبھی انہیں دیا جائے گا کوئی پھل رسک کے طور پر کھانے کے لئے جنت میں وہ کہیں گے یہ تو وہی شہ ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی اس کا ایک مفہوم یہ ہے یہ جو نزل ہے ابتدائی دعوت ہے ابتدائی دیافت جو ہوگی اس میں وہی چیزیں کہ جو معروف ہے جانی پہچانی ہے یہ رمان یہ دیکھئے یہ خوبصورت یہ انگرور ہے خوبصورت یہ دخیل ہے یہ نقل ہے یہ یہ رتب ہے لیکن ذائقے کے کوئی جو کوئی نسبت و تناسلی نہیں ہوگا وہ کہیں گے یہ وہی شہ ہے جو ہمیں پہلے ملتی تھی وَوْتُوْبِهِ مُتَشَابِهَا مُتَشَابِهَا لیکن ان کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا ہے کہ آخرت میں جنت میں بھی وہی میوے ملتے رہیں گے لیکن ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا شکل وہ ہوگی لیکن ذائقہ مُنی رہے گا کہ جس سے انسان کی بھی قویت بڑھ جاتی ہے ایک ہی شہ کو کھاتے ہوگا وَلَهُمْ فِيهَا عَضْوَاجٌ مُتَحْرَةٌ اور ان کے لیے ہوں گے اس میں بہت ہی پاک باس نہایت پاک کی ہوئی بیلیاں ہوں گے عَضْوَاجٌ مُتَحْرَةٌ وَهُمْ فِيهَا قَالِدُونَ اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش یہ تو تین جو اصول ہیں دین کے دعوت دعوت ایمان توحید اور رسالت اور ماد ایمان باللہ ایمان بالرسول ایمان بالاخرہ اب جرہا کچھ زمنی مسائل ہے کہ جو بعض کفار کی طرف سے بعض بوت الرجیم کی طرف سے پیش ہوتے تھے وہ کبھی بھی اس چیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے میدان میں تو نہ آ سکے یہ بلکل ایسی بات ہے جیسے کسی مصمی کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت تھے جب کہا گیا کہ جرہا یہ لیجے کلم اس کو ٹھیک کر دی جئے یہ برش آپ کے ہاتھ میں دیتا تو کوئی صورت قرآن کے مقابلے میں لانا وہ تو ان کے لیے ممکن نہیں تھی لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لیے جو زبانے کھلتی تھی ان میں سے ایک اعتراض نکل کیا جا رہا ہے وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجین میں مکھی کی تشبیح آئی ہے یہ تو بڑی حقیر سی شئے ہے آلہ کلام ہو اور آلہ تکلم ہو وہ ایسی حقیر چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتا بیت الانکبود مکھنی کا بھی ذکرہ سے قرآن نہیں اتنی حقیر شئے یہ قرآنہ کلام نہیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں کہیں تشبیح بیان کرنی ہے تو دیکھنا یہ کہ جس شئے کے لیے تشبیح دی جا رہی ہے اس کی کونہ عظمت والی شئے ہو شئے کوئی بہت حقیر ہے تو کسی عظمت والی شئے سے آخر کیسے تشبیح دی جائے گی وہ تو کسی حقیر شئے سے ہی تشبیح دی جائے گی تو جو اصل مقصد تشبیح کا وہ پورا ہوگا اللہ تعالیٰ کے تو اس میں کوئی ججک نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے تو اس سے اوپر اب جا فوقہ تو دونوں معنی ہو جائیں گے یعنی کمتر اور حقیر ہونے میں اس سے بھی بہتر یا یہ کہ اس سے اوپر کی کوئش ہے اس کی مثال دینے میں اللہ کو کوئی ججک نہیں اس لیے کہ مکھی بھی بہتر مچھر سے جو درہ بڑی شئے ہے اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے فوقہ اور فوقہ اس معنی میں بھی کہ اس سے بھی حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ سکتا ہے فَأَمَّا لَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ بِرْرَبِّهِمُوا تو جو لوگ صاحبِ ایمان ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے وَأَمَّا لَّذِينَا كَفَرُ اور جنہوں نے کفر کیا ہے فَيَقُولُنَا مَعْنَا عَرَادَ اللَّهُ بِهَازَا مَسَلَا یہ کیا مثال اللہ دی کیا عزادہ ہوا اللہ کا اس مثال کے ذریعے سے دعب بہت چڑھا رہے ہیں اعتراض کر رہے ہیں اب جو آراء اگلہ جمعہ وہ ہے بہت اہم يُضِلُّ بِهِ كَسِيرًا وَيَحْدِ بِهِ كَسِيرًا اسی کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کرتا ہے معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی اور ہدایت اور زلالت انسان کی سبجکٹیو کنڈیشن کے اوپر دار و مدار ہے اس کا آپ کے دل میں خیر ہے بھلائی ہے نیت صحیح ہے طلبِ ہدایت طلبِ علم اس میں آپ سچے ہیں آپ کو ہدایت مل جائے گی دل میں زیر ہے کجی ہے نیت میں تیڑ ہے فساد ہے تو اسی کے ذریعے سے اللہ آپ کی گمراہی میں اضافہ کر دے گا يُضِلُّ بِهِ كَسِيرًا وَيَحْدِ بِهِ كَسِيرًا لیکن اللہ کا یہ کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو ذلالت دینا علل تق نہیں ہے کسی قائدے اور قانون کے بغیر نہیں ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِين گمراہ کرتا ہے وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں جن میں سرکشی ہے تعلی ہے تکبر ہے اور ان کے اوساط کیا ہے اللَّذِينَ يَنْقُضُونَ اَحْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِين جو تور دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اہد کو اور سب سے بڑا ہے یہ سورہ غارات میں چل کر آئے گا اہدِ الَسْت عالمِ ارواح میں ہم اہدِ الَسْت کر کے آئے اَلَسْتَ مِ رَبِّكُم قَالُوا بَلَا کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب تمام ارواح میں میں بھی تھا آپ بھی تھے سب تھے کچھ انسان جتنے انسان دلیا میں آج تک آ چکے ہیں وہ بھی تھے اور جو آنے ہیں ابھی قیامت تک وہ بھی تھے لیکن تھے صرف ارواح کی شکل میں جسم نہیں تھے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مکمل وجود ہے انسان کا روحانی وجود اولاً تخلیق اس کی ہوئی تھی اسی سے آگے چل کر ایک بہت فلسفے کا بہت گہرا مطمول آ رہا ہے آگے چل کر مَوْدُوَ اَحْدِ اَلَسْتَ عَلَسْتُ مِ رَبِّكُم قَالُوا بَلَا انہوں نے اس عہد کو توڑا اللہ کو اپنا مالک اور خالق اور اپنا حاکم جاننے کی مجائے خود حاکم بن کر بیٹھ رہے علیہ سلی ملک و مصر کیا مصر کی پالشاہی میری نہیں ہے آم دی سوبرن وی آر سوبرن پوپلر سوبرنٹی بغاوت سرکشی فاسق وَمَا يُدِلُّ بِهِ اِلَّا فَاسِقِينَ اللَّذِينَ يَنْقُدُونَ عَدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِينَ وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ سَلَا اور کاشتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اللہ نے صلح رہنی کا حکم دیا ہے یہ قطع رہنی کرتے ہیں مالک کی طلب میں بھائی بھائی کو ختم کرتا ہے اس کے مالک کو ہتھیا لے کے لیے اپنی ذاتی اغراض کے لیے تمام اخلاقی حدود جو ہے انسان پسو پشتان دیتا ہے اپنا تکبر اپنے لیے تعلی اللہ لینا آپ دیکھیں نوٹ کیجئے اس میں ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے ایک تعلق ہے اللہ کا بندے کے ساتھ حقوق اللہ ایک ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ حقوق العباد اللہ کا کیا ہے اسے حاکم اور مالک اور حاکم سمجھو الملک سمجھو خود اس کے بندے بنو انسانوں کا حقوق ہے انہوں عباد اللہ اخوانہ سب آپس میں بھائی بھائی اللہ کے بندے بن جاؤ اور اس میں سب سے اہم ترین رہنی رشتہ ہے سگے بھائی سگے بھائی بہنے پھر دادی دادی کے اوپر جا کر وہ قزنس آ جائیں گے پر دادی پر جا کر اور جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ آدم و حوہ پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے تو رہنی رشتے کی ملی اہمیت ہے تو وہ فاسقین کہ جو توتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوطی سے بازنے کے بعد وَيَقْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِيُّ سَلَمَ يُفْسَدُونَ تِلْعَرْضِ انہی دولوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے یا اللہ کی اطاعت سے باری ہو گئے اور یا آقص میں ایک گسرے کی گردنے کاٹنے لگے قُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ ہیں جو بالآخر خسارے میں آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں كَيْسَ تَجْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاطَنُ تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا پراہ پیارا انداز ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاطَنُ تم مردت ہے فَاحیاتم تمہیں زندہ کیا سُمَّيُمِتُكُمْ پھر تمہیں مارے گا سُمَّيُحِيكُمْ پھر جلائے گا سُمَّيُلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے لوٹا دیے جاؤ گے یہاں وہ بات آگئی جو آج نگاہوں سے بلکل غجل ہو چکی یہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردت ہیں کیا مانی یہ مضمون آ کر اصل میں سورہ غافر یا سورہ مومن میں چل کر اس کی پوری وضاحت ہوگی لیکن چونکہ یہاں تذکرہ ہو چکا ہے اہدِ الْس کا ہماری پہلی تخلیق ہوئی آدمِ ارواح میں ارواح کی صورت میں پھر ہمیں سُلا دیا گیا وہ ہماری پہلی موت تھی مردہ جو ہے مادون نہیں ہوتا مردہ ہوتا ہے بے جان ہوتا ہے سویا گوا ہوتا ہے اور موت کو اور نین کو تشمیر دی گئی ہے پھر ہمیں اس جسد کے ساتھ جہاں زندہ کیا گیا پھر موت تاری ہوگی پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا یہ آیت جیسا کہ میں نے ارس کیا بہت بڑی اور بڑی گہری حکمت اور فلسفہ قرآن کی آیت ہے کیسے اللہ کا انکار کرتے ہیں کونتو مفاہ باطن تو مردہ تھے سوئی ہوئی ارواح کی شکل میں تھے فاہیا کم تمہیں جگایا اس جسد کے ساتھ زندہ کیا سمی امیتکم سمی یحییکم پھر تمہیں بارے گا پھر جلائے گا سمی ایلیہ ترجعون پھر تم اس کے ساتھ روٹا دیے جاؤ گے اور اب اس کے بعد جو آخری آیت ہے اس نے تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے اس میں خلافت کا مضمون آگیا حدیث میں آتا ہے یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے تم آخرت کے لیے بنائے گئے ہو اس لیے کہ اگلی آیت پھر آرہی ہے خلافت کی آیت سارا کوئی زمین میں یہ بستر جو بچھایا اور یہ کائنات کو زمین کو سجایا تمہاری خلافت کیلئے پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہوں نے ساتھ آسمانوں کی شکل میں بنا دیا جیسا کہ میں کل ارز کر چکا ہوں یہ تا حال ابھی یہ آیات متشابہات میں سے ہے ساتھ آسمانوں کی کیا حقیقت ہے ہم اس سے ابھی پورے طور سے واقف نہیں وَهُوَ بِقُلِّ شَيْنْ عَلِيمِ وَرُسَهَرْ شَيْءَ عِلْمِ حَقِيْقِ حَاسِلْ ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَسْدِكِ الحَقِيمِ